السلام علیکم ویلکم مائے استاجے میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائے استاجے چلانڈے آسپرنس اس سے پہلے کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ فسٹ جر کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کی پیڑنگ سکیم اور ان کا گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو آج کیا ہے آج کے جو ملت سیشنز ہیں اس میں کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ اگنامکس یعنی کہ معاشیات کا گیس پیپر دوہزر بائیس شیئر کرنا ہے اور یہ پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں یہ ان تمام بورڈز کے لیے ہوگا یعنی کہ یہ جو گیس ہے یہ کیا ہوگا یہ کسی بھی ایک مقصود بورڈ کے لیے نہیں ہوگا پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں یہ ان تمام بورڈز کے لیے ہوگا اور ٹھیک ہے اور یہ گیس آر ریڈی بہت امپورٹینٹ ہیں میں نے آپ کی آسانی کیا لیے سب سے پہلے کیا کہ میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز یعنی کہ جو میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز شیئر کر رہا ہوں ان کا انصر بھی ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شارڈ کوسٹنز اور لاؤں کوسٹنز شیئر کروں گا اور آپ کو پھر کیا کہ کسی بھی اور گیس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ یہ گیس اندر پرسنٹ آئے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ گیس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ جو گیس ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہر ویڈیو کی شروع میں میڈ میں اور لاسٹ پر اور نیچے کیا ہے ڈسکرپشن میں بھی کیا کہ میرا ورس اپ نمبر موجود ہے آپ لوگ کیا کہ میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر کانٹینٹ کر کر کے یہ کیا کہ آپ لوگ پیڈی ایم میں بھی لے سکتی ہوگی یعنی کہ یہ کیا کہ آپ کو پیڈی ایم میں بھی شیئر کیا ڈسکس کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا گیس پیپل اینوال دوہزر بائیس پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے مطلب کیا کہ یہ کسی بھی ایک مقصود بورڈ کے لیے نہیں ہے یہ پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں ان تمام بورڈز کے لیے کامیابی کا تعویز صرف پندرہ دن میں تیاری مکمل کریں ٹھیک ہے اور نیچے کیا آ رہا ہے معاشیات یعنی کہ ایکنامیکس انٹر پارٹ ون ہے امتیان میں اے پلس گریڈ لینے کی انشاءاللہ ہندر پرسنٹ گھنٹی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آئے گا سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں مروزی یعنی کہ ایمسی کیوز ٹھیک ہے اور یہ آپ کو آئیں گے ٹوینٹی اور نیچے کیا ہے کہ میں نے اسی معاشیات چینل کے اوپر ایکنامیکس کی پیرنگ سکیم بھی اپلوڈڈ کی ہے یعنی کہ کس کس چپٹر سے آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کہاں کھاں سے آ رہے ہیں ایمسی کیوز کتنے آ رہے ہیں یہ سارا کچھ کیا کہ مائی استاد چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے تو آپ لوگ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہوگے سب سے پہلے کیا کہ ہم نے دیکھنا ہے حصہ مروزی یعنی کہ ایمسی کیوز یہ ہمارے پاس کیا درزیل میں سے کون سا معاشیادان معاشیات کا باننے کے اکلاتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سمیت اور اس کے سامنے یہ ہمارے پاس کیا لگایا ہے ٹک یعنی کہ اس کا جو انسر ہے یہ کیا ہے سی ہے ایڈم سمیت یعنی کہ بابائے معاشیات کسے کہا جاتا ہے ایڈم سمیت یہ آگے ہمارے پاس کیا لگایا ہے ٹک یعنی کہ جو ان کے کریکٹ انسر ان کے سامنے کیا لگایا ہے ٹک آئی آف سے مجھے امید ہے آپ کو اس کے بارے میں اکلیر اندازہ ہوگیا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹا آپ کی آسانی کے لئے یہ بنائے گئے ہیں یعنی کہ جو ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ انسر بھی ہیں اور ان کے اوپر کیا لگا ہوگا ٹک یعنی کہ یہ کیا ہے کریکٹیں ہوں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آر ریڈی میں نے آپ کی آسانی کے لئے بہت شارٹ کر دیا ہے اب آپ کو کیا کہ مزید شارٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلیز اب آپ نے ان کو ایک ہی نظر میں دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کو یاد ہوتے جائیں گے اور بہت سارے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہوں گے اور آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ کیا کہ آپ کو ورسپ کے اوپر شیئر کر دی جائے گی ہر ویڈیو کی شروع میں ہر ویڈیو کے لازٹ پر اور ہر ویڈیو کی ڈسکریپشن میں کیا کہ میرا ورسپ نمبر مجود ہے آپ لوگ میرے ساتھ ورسپ کے اوپر کانٹنٹ کر کے یہ کیا ہے آپ لوگ پی ڈی ایف لے سکتے ہو یہ ہمارے پاس دو سو پچاس ہیں اور ان کے بھی انسر بھی ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے جناب عصہ انشاگیہ یعنی کہ عصہ انشاگیہ سے مراد کیا ہے مقتصر سوالات کیا ہے مقتصر سوالات یہ بھی کیا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں پلیز ان کو آپ نے مری اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں اور مزہ کی آب بات یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی اور چینل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اور کوئی بھی گیس لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ نے اسی گیس کو تھیار کرنا ہے اور یہ گیس انشاءاللہ 100% لگے گا بہت آسان ہے آپ نے غبارا نہیں کہ یہ اتنا لانگ گیس آگیا ہے بیٹا یہ کوئی اتنا لانگ گیس نہیں ہے ان میں سے کیا ہے کہ بہت سارے تو شارٹ قویسنز ایسے ہیں جو آپ کو ویسے آتے ہیں اور بہت سارے شارٹ قویسنز ایسے ہیں جن کا ایک ایک لائن کا جواب ہے اور بہت سارے ایم سیکیوز بھی آپ کو آتے ہوگی اور بہت سارے ایم سیکیوز آپ نے صرف ایک ایک بار پڑھنے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ انشاءالا آپ کو بولیں گے بھی نہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں لانگ کسٹنز کیا آ رہے ہیں لانگ کسٹنز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ کینڈلی آپ سے میری کو روکیسٹ ہے کہ لانگ کسٹنز کو آپ نے سب سے لاسٹ پر جا کر تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایم سیکیوز اور شار کسٹنز کو تیار کرنا ہے اور پھر کیا کیا آپ نے لانگ کسٹنز کو تیار کرنا ہے اور لانگ کسٹنز آپ نے پیرنگ سکیم کے حوالے سے تیار کرنا ہے یعنی کہ جن جن چپٹر سے لانگ آ رہے ہیں ان چپٹر کے آپ نے لانگ کسٹنز کر لینے باقی چپٹر کے آپ نے لانگ کسٹنز چھوڑ دینے یہ ہمارے پاس سب کے سب کیا موسٹ امپورٹن لاؤنگ کسٹنز ہیں مجھے امید ہے آپ کو کلیر پتہ چالے کیوں گا اللہ آپ کامی و ناصر اللہ حافظ